اسلام علیکم نجات دہندہ بائنگر سیما پارٹ ون زرگزیدہ اپیسوڈ سکس کیا میں پی سکتی ہوں لڑکی نے پوچھا اس نے بوتل اس کی طرف کھسکاتے ہوئے اسے دیکھا اس کے ہونٹ سرخ لپسٹک میں لتھڑے ہوئے تھے اور بغیر لپسٹک کے وہ گلابی گلابی ہونٹ اوف وہ تو بھولتی ہی نہیں اور وہ گدے کی بچی کہہ رہی تھی سب بھول جاتا ہے کچھ یاد نہیں رہتا اس نے مخمور آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر کچھ دیر رومانس بگھارنے کی کوشش کرتا رہا لیکن وہ اور اس کی ادائیں اٹھ جاؤ یہاں سے اس نے اسے دکیلا وہ گرتے گرتے بچی تمہیں نشا ہو گیا ہے چلو کہیں چلیں تمہارے گر یا میرے گر چلو گے شاٹ اپ دفان ہو جاؤ وہ دھاڑا اور میں جو اتنی دیر سے یہاں بیٹھی وقت ضائع کر رہی ہوں کیا چاہتی ہو وقت کی قیمت اس نے جیب سے کچھ نوٹ نکال کر میز پر پھینک دیئے لڑکی کی آنکھوں میں حریص سے چمک لہرائی اس نے تیزی سے نوٹ جبٹ لیے کہ کہیں اس میں سے کچھ واپس نہ لے لے اور میزوں کے درمیان سے گزٹی ہوئی ایک اور ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی اور تم عورتیں کیا جانو کسی ایک کے ساتھ زندگی گزارنا اس کی ہو کر رہنا اسے اپنی ماں یاد آگی جو اب نہ جانے اپنے چوتھے یا پانچویں شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی اور وہ اب ساری زندگی اسی ایک مرد کے ساتھ گزارے گی اس کے بچے پیدا کرے گی ایک مکمل گھر آہ اس نے سسکی لی اور مکمل گھر ہینری رابرٹ کا نہیں ہوگا اس نے لیمن کا ایک گلاس منگوا کر نشہ کم کرنے کی کوشش کی اور بلعدہ کر کے باہی نکل آیا کچھ دیر کھلی فضاء میں کھڑے ہو کر لمبے لمبے سانس لیے اور پھر پارکنگ سے گاڑی باہر روڈ پر لے کر آیا سٹیرنگ پر ہاتھ جمائے رکھنے میں اس سے دکت ہو رہی تھی لیکن وہ ڈرائیو کر رہا تھا بچارے ڈیڈ میرے انتظار میں جھاگ رہے ہوں گے وہ ہنسا ویسے اب انہیں کسی اولڈ ہاؤس میں جا کر اپنے جیسے بڑوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے سڑا کے کنارے کھڑی ہوئی تو اس نے کہکہ لگایا اچھا بلایا ہے میں نے تو اسے وہ تو مجسم سامنے آ کھڑی ہوئی ہے اس نے آنکھیں ملی کیا یہ کوئی الوین ہے یا حقیقت اس نے گاڑی آہستہ سے اس کے قریب روک دی اور اسے آواز دی نوران نورالین نے چونگ کر اسے دیکھا اور پھر ہنری کو کھڑک کھڑکی سے جانکتے دے کر اس کے لبوں پر مسکراہت آگی ایک اور حیران کن بات اس نے زیر لب کہا آج میرا الوین جانے کیا کیا دکھا رہا ہے مجھے تم یہاں کیوں کھڑی ہو نوران ٹیکسی کا انتظار کر رہی ہوں اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیک تھے اکیلی ہو ہاں تو چلو میں تمہیں ڈراب کر دیتا ہوں ایک لمحہ کو اس نے سوچا اور پھر سر ہلا دیا ہنری نے آٹومیٹک لاک کھولا تو وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گی تھینک یو ہنری اس نے بڑی اپنائیت سے اسے دیکھا آج سے پہلے کبھی ہنری اسے اس طرح کیافر کرتا تو وہ صاف انکار کر دیکھتی لیکن آج اور بات تھی آج وہ اسے اپنا اپنا سلگا تھا یہ لڑکا یقیناً اس کا کزن تھا اس کے گمشدہ تایا کا بیٹا اسے یقین تھا کئی بار اس کا دل چاہا وہ ہنری کو بتائے اس کے ڈیڑ کے مطلق اپنے اندازے کے مطلق اور یہ کہ بتائے کی نہ بتائے وہ اسی تذبذب میں بیٹھی تھی کہ ہنری نے گاڑی اپنے اپارٹمنٹ کے سامنے ہی روک دی وہ چونکی اس کے چہرے پر گبراہر سی نظر آئی کیا اس نے ہنری کے ساتھ آ کر غلط کیا ہے وہ خوف زدہ ہو گئی یہ یہاں پلیس ہنری نے مڑ کر لجاجت سے کہا صرف تھوڑی دیر کے لیے میں ایک کپ کافی پینا چاہتا ہوں میرا خیال ہے کہ میں ڈرائیو نہیں کر سکوں گا کہیں ایکسیڈنٹ نہ کر بیٹھوں دراصل میں نے آج تھوڑی سی پی لی تھی اور پہلی بار اس نے دیکھا کہ سٹیرنگ پر رکھے ہنری کے ہاتھوں میں لرزش تھی آل رائٹ ہنری تم ریسٹ کرو میں یہاں سے ٹیکسی لے لیتی ہوں بلکہ وہ سامنے ٹیلی فون بوت نظر آ رہا ہے مجھے میں ٹیکسی کے لیے فون کر دیتی ہوں پلیز نوران میں تمہیں ہڈ ڈراب کر دوں گا تم جب تک ڈر سے باتیں کرنا جب تک میں کافی پی لوں گا اور اگر میری طبیعہ ٹھیک نہ ہو سکی تو میں ویلسرن سے کہوں گا وہ ڈرائیو کر لے گا اس نے اس بات میں سر ہلا دیا ڈر سے تو وہ باتیں کرنا چاہتی تھی میں ان کو نجم و نسا پپو کے متعلق بتاؤں گی اور ان سے جو بات ہوئی ہے اس کے متعلق وہ گاڑی پورچ میں لے آیا تھا پھر وہ دونوں آگے پیچھے گھر میں داخل ہوئے تم بیٹھو نوران وہ بیٹھ گی تو اس نے ویلسرن کا آواز دے کر کافی بنانے کے لیے کہا ڈیڈ غالباً سو گئے ہیں اس نے ان کے بیڈروم کے بند دروازے کو دیکھا دروازے کے نیچے سے مدھم سے روشنی کی لکیر باہر آ رہی تھی ڈیڈ جلدی نہیں سوتے لیکن کل رات وہ جاگتے رہے ہیں بلکل نہیں سوئے نورو لین کو پہلی بار محسوس ہوا کہ بات کرتے ہو اس کی زبان لڑ کھڑا جاتی ہے کیا یہ بہت زیادہ نشے میں ہے اس نے سوچا لیکن یہاں وہ اکیلی تو نہیں ویلسرن ہے اور پھر اس کے ڈیڈ ہیں لیکن اس کے باو جون اندر سے خوف زدہ ہو گئی تھی اور دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی یا اللہ میری حفاظت کرنا ویلسرن نے چند منٹوں میں کافی تیار کر لی تھی ٹھیک ہے تم جاؤ اس نے ویلسرن کو بیج دیا اور گرم گرم کافی کے بڑے بڑے گونڈ برنے لگا نورالین نے کافی کا کپ نہیں اٹھایا تھا کیا خبر اس میں کچھ ملا ہو کچھ نشاور دعا حالانکہ سڑک پر کھڑا رہنے سے اسے کافی تھنڈ محسوس ہو رہی تھی لیکن مارے خوف کے اس نے کافی نہیں پی میرا موڈ نہیں ہے کافی ختم کر کے وہ نورالین کی طرف دیکھنے لگا اس کی آنکھوں میں وارف تگی تھی نورالین نے نظریں جکا لی وہ اٹھا اور اس کے پاس کارپٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا نورالین میں تم سے محبت کرتا ہوں تب سے جب پہلی بار میں نے تمہیں دیکھا تھا آج صبح میں نے سوچا تھا کبھی ایسا ہو جائے کہ تم میرے سامنے بیٹھی رہو اور میں ساری رات تمہیں دیکھتا رہوں ایسے جیسے پجاری اپنے دیوتا کے سامنے بیٹھا اسے دیکھتا ہے اس نے اپنا سار نورالین کے گھٹنوں پر رکھ دیا نورالین نے دونوں ہاتھوں سے اس کا سار نیچے دکیلا اور کھڑی ہو گئی تم نشے میں ہو ہنری اور تمہیں خبر نہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو میں جا رہی ہوں نہیں مت جاؤ صرف آج کی رات یہاں رہ جاؤ میرے پاس مجھ سے باتیں کرو میری باتیں سنو صرف ایک رات مجھے دے دو نوران وہ ایک نفرت بھری نظر اس پر ڈالتی دروازے کی طرف بڑی تو اس نے لپا کر اس کا بازو پکڑ لیا نہیں پلیس مت جاؤ چھوڑو میرا ہاتھ نورالین جھٹکا دیتے ہوئے غیر ارادی طور پر بلند آواز میں چیخی لیکن وہ بہت مضبوطی سے اس کے کلائی تھامے ملتجی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا میں کہہ رہی ہوں چھوڑ دو غلیز انسان وہ پھر چیخی تب ہی بیڈروم کا دروازہ کھول کر ڈاکٹر جان رابرٹ باہر آئے ان کی آنکھیں بے تہاشا سرخ ہو رہی تھی اور چہرہ ستہ ہوا تھا کیا ہو رہا ہے انہوں نے ہنری کو دیکھا اور پھر نورل اینڈ کو ڈاکٹر نورال میری بات نہیں مانتی ہنری وہ غلائے چھوڑ دو اس کا ہاتھ ڈاکٹر بس ایک رات صرف آج کی رات ہنری ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا بے احتیار غصے سنو انہوں نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا نورل اینڈ کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا وہ رخصار پر ہاتھ رکھے حیرہ سے انہیں دیکھنے لگا ڈاکٹر آپ نے مجھے مارا اس کے لیے وہ لڑ کھڑاتا ہوا پھر اس کی طرف بڑھا میں تو بس صرف اسے باتیں کرنا چاہتا ہوں اسے دیکھنا چاہتا ہوں انہوں نے ہلکا سا دھکا دے کر اسے سوفے پر گرا دیا ویلسن انہوں نے آواز دی ہنری کا خیال رکھنا یہ بہت پیئے ہوئے ہیں میں اس بچی کو چھوڑا ہوں ڈیڈ انہوں نے مڑ کر دیکھا وہ رو رہا تھا سوری یہ نشے میں ہے ورنہ وہ اس طرح کا نہیں ہے تم اس وقت کیسے میں شاپنگ کے لیے نکلی تھی ہنری تفاقل مل گیا اس نے مجھے ڈراب کرنے کے لیے کہا تھا وہ ابھی سہمی ہوئی تھی باہر پورچ میں ہنری کی گاڑی کھڑی تھی اگنیشن میں چابی لٹک رہی تھی اس عمر میں بھی وہ اپنی ذاتی گاڑی خود ڈرائیو کرتے تھے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا صرف نو بجے تھے انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا تمہیں کسی سے لفٹ نہیں لینا چاہیے تھی میں کبھی کسی سے لفٹ نہیں لیتی لیکن آج ہنری وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی میں نے آج نجم نصاب اپھوں سے فون پر بات کی تھی کچھ دیر بعد اس نے کہا وہ چونکی لیکن خاموش رہے انہوں نے کہا تھا میں آپ سے پوچھوں کیا آپ مولوی عبدالحق کے بیٹے ہیں کیا آپ کا نام سعید ہے وہ پھر خاموش رہے مہران ہوں اگر آپ سعید انکل ہیں تو پھر یہ جان رابٹ وہ بلکل خاموش ہونٹ بینچے ڈرائیو کر رہے تھے شاید اللہ تو انہیں ماف کر دے گا آج بھی مسلسل کتنے گھنٹوں سے رو رو کر اللہ سے مافیاں مانتے رہے تھے لیکن کیا وہ بھی انہیں ماف کر دیں گے کتنا بڑا گناہ ہوا تھا ان سے کتنی بڑی غلطی ہو گئے تھی پیسے کی حوث اور لالچ کتنے بزدل تھے وہ نہ ان کنات تھی نہ ان میں سبر تو میں کہوں پپو سے کہ آپ سعید انکل ہیں اس نے اپنا سوال دھورایا اگر آپ سعید انکل ہی ہیں تو پھر انکار کیوں کر رہے ہیں پپو بھوڑی اور بیمار ہیں عبدالعزید چاچا بھی اکثر بیمار رہنے لگے ہیں کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ بچھرے بہن بھائیوں سے ملے میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ آپ سعید سے جان رابٹ کیسے بنے بس صرف اتنا بتا دیں کہ آپ سعید ہیں مولوی عبدالحق کے بیٹے جو سانتہ ہار میں رہتے تھے اور پاکستان بننے سے پہلے ان کا ایک بیٹا جس کا نام سعید تھا اچانک ہو گیا تھا وہی سعید انہوں نے ایک طویل سانس لی دل جیسے سینے کے اندر ماہی بھی آپ کی طرح تڑپ رہا تھا دیکھو کیا تم مجھے اپنے پپو کا نمبر دے سکتی ہو انہوں نے پھر بھی اطراف نہیں کیا تھا لیکن اس کے آنکھیں جگمہ کرنے لگی تھی وہ بڑے اشتیاق سے انہیں دیکھنے لگی تھی اس نے فوراں پرس سے قلم اور چھوٹی ڈائری نکال کر نجمو نسا کا نمبر لکھا اور ان کی طرف بڑھایا وہ رجیب خوشی سے بولی جیسے ان کے اطراف نہ کرنے کے باوجود جان گئی تھی بہی سعید انکل ہیں آپ بالکل عبدالعلی انکل جیسے ہیں بس ان کی داڑی ہے اور عمر میں آپ سے چھوٹے ہیں وہ بڑے یقین سے کہتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی بہت اشتیاق سے بہت محبت سے انہوں نے کچھ کہے بھی نہ اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر تیزی سے گاڑی میں بیٹھ کر اسے ریورس کرنے لگے ہنری بے حد سنجیدہ سا بیٹھا کافی پی رہا تھا اس کا سر بھاری ہو رہا تھا اور آنکھیں سوچی ہوئی تھی اور یہ رات کی شراب کا اثر تھا صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ سوفے پر ہی سو رہا تھا میں یہاں کیوں سو رہا ہوں اس نے سوچا تو رات کے واقعات دندلے دندلے سے یاد آئے وہ دانس پارٹی میں گیا تھا پھر اس نے شراب پھی تھی پھر کیا ہوا تھا اس راستے میں نوران مل گی تھی نوران نہیں بھلا وہ کہاں وہ شاید میرے ساتھ آئی تھی یہاں پھر میں نے منت کی تھی صرف ایک رات مجھے ادھار دے دے میں اسے جی بھر کے دیکھنا چاہتا ہوں لیکن پھر ڈیٹ اس نے بائیں ہاتھ بے اختیار اپنے رخصار پر رکھا نہیں شاید میں نے کوئی خواب دیکھا تھا ویلسن اس نے الجے الجے سے انداز میں ویلسن کو آواز دی وہ بچپن سے ویلسن کو اپنے گھر دیکھ رہا تھا وہ ڈیوڈ کے ساتھ ہی ان کے گھر آیا تھا ڈیوڈ کا بتیجہ تھا دونوں نیگرو تھے لیکن بہت وفادار وہ ویلسن سے خاصا بے تکلیف بھی تھا وہ تقریباً اس کا اہم عمر تھا بچپن میں اس نے اپنے کئی راز اس کے ساتھ شیئر کیے تھے ویلسن کیا رات کو میرے ساتھ کوئی تھا جی سر آپ کی دوست تھی ویلسن نے ساری تفصیل بتا دی کیا سوچتی ہوگی نوران اسے بڑی خوفت محسوس کی لیکن ڈیڈ کے رد عمل پر حیرت بھی ہوئی ڈیڈ نے اس ساتھ نبی لڑکی کے لیے مجھے تھپڑ مارا جبکہ انہیں جان لینا چاہیے تھا کہ میں نشے میں ہوں وہ دل ہی دل میں اسے ناراض سا ہو گیا آج وہ یونیورسٹی جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا اس نے آج کا دن ڈیڈ کے ساتھ گزارنے کا سوچا تھا وہ کل واپس جا رہے تھے اور اس کی چھٹی ہیس کہہ رہی تھی کہ ڈیڈ اس سے جدا ہونے والے ہیں کوئی لمبی جدائی پڑھنے والی ہے شاید بہت دنوں تک وہ ان سے نہ مل سکے یا پھر شاید کبھی بھی نہیں پتہ نہیں کیوں صبح سے بار بار اسے یہ خیال آ رہا تھا ڈیڈ کمرے سے باہی نہیں نکلے تھے اس نے تنہا ہی ناشتہ کیا اور اب لاؤنچ میں بیٹھا کافی پی رہا تھا ڈیڈ شاید سو رہے ہیں انہیں کچھ دیرہ آرام کر لینا چاہیے اس نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی لگایا اور ٹی وی دیکھ رہا تھا جب جان رابرٹ خموشی سے آ کر اس کے پاس بیٹھ گئے اس نے مڑ کر انہیں دیکھا آج بھی ان کی آنکھیں بے حد سرخ اور سوجی ہوئی تھی چہرہ ستا ہوا تھا جیسے آج رات بھی وہ جاگتے رہے ہوں یقیناً ڈیڈ کی طبیعت بہت خراب ہے لیکن وہ چھپا رہے ہیں میں ڈیوڈ کو فون کر دوں گا کہ وہ فوراں ڈیڈ کے وہاں پہنچتے ہی ان کے ڈاکٹر سے رابطہ کریں تم اب کیسا محسوس کر رہے ہیں ان کے لہجن نرم تھا بہتر اس نے ندامت محسوس کی سوری میں رات زیادہ پی گیا تھا حالانکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا وہ خموش رہی لیکن ڈیڈ آپ نے مجھے تھپڑ مارا اس لڑکی کے لیے جو آپ کے کچھ نہیں لگتی تھی لہجے میں شکوا دھار آیا تھا وہ لڑکی بھی میری اتنی ہی اپنی تھی جتنے تم وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے تاہم اگر تمہیں برا لگا ہے تو میں سوری کر لیتا ہوں مگر ہینری ان کے پہلے ہی جملے میں علج گیا تھا وہ لڑکی آپ کی اپنی تب ہو سکتی تھی جب وہ مجھ سے شادی کر لیتی لیکن اب کیسے وہ آپ کی اپنی ہو سکتی ہے وہ پاکستان سے آنے والی ایک مسلمان لڑکی ہے اور اگر میں کہوں اس کے باوجود وہ میری اتنی ہی اپنی ہے تو وہ بات دوری چھوڑ کر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگے وہ اسے سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر کے کمرے سے باہر آئے تھے لیکن ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے بات شروع کریں گے اب ہنری نے شکوا کر کے ان کے لیے بات شروع کرنا آسان کر دیا تھا کیسے ہنری پوچھ رہا تھا صرف اس لیے کہ وہ میرے دل میں بستی ہے میں نے اسے لائف پارٹنر کے لیے چھوڑا تھا لیکن بدقسمتی سے اس کے اور میرے بیچ مذہب کے فاصلی ہیں ہنری نے پوچھا وہ اس حوالے سے بھی مجھے بہت عزیز ہو گئی تھی لیکن ایک اور بھی حوالہ ہے میں کل سے سوچ رہا ہوں ہنری کہ دنیا واقعی سمٹ کر ایک گلوبل ویلیج بن گئی ہے برسوں کے بچھرے کہیں نہ کہیں کہیں کسی راستے پر مل ہی جاتے ہیں ہنری کچھ حیرت اور کچھ نہ سمجھی سنے دیکھ رہا تھا یہ لڑکی بھلا ان سے کہاں اور کس موڑ پر بچھڑی تھی اگر میں کہوں کہ یہ لڑکی تمہارے سگے چچا کی بیٹی ہے تو impossible dad آپ پلیز یہ مزاق مت کریں یہ مزاق نہیں ہے ہنری وہ بے حد سنجیدہ تھے یہ آج سے ساٹھ سال پہلے کی بات ہے وہ بوڑھے تھے ٹھہر ٹھہر کر دیمے دیمے اور ہنری حیرت سے سن رہا تھا انہوں نے بات ختم کر کے اس کے طرف دیکھا تو وہ کسی مجسمے کی طرح ساکت بیٹھا تھا جیسے پتھر کا ہو رات جب وہ نورلین کو چھوڑ کر آئے تو ہنری سوفے پر سویا ہوا تھا اس کے رخصاروں پر آنسوں کی نمی تب بھی موجود تھی وہ کچھ دیر وہاں ہی کھڑے اسے دیکھتے رہے وہ اسے سب کچھ بتا دینے کا فیصلہ کر چکے تھے انہوں نے اور بھی کچھ فیصلے کیے تھے پاکستان جانے اور جانے سے پہلے کسی مسجد یا اسلامی سینٹر میں جا کر اسلام قبول کرنے کے کیونکہ وہ جان رابرٹ بن کر نہیں سائد بن کر پاکستان جانا چاہتے تھے اور یہاں سب انہیں جان رابرٹ کے نام سے جانتے تھے جیمز رابرٹ کے بیٹے کی حیثیت سے کوئی ان کا ماضی نہیں جانتا تھا انہیں کسی کو ماضی کی کہانی نہیں سنانا تھی لیکن حال کی تبدیلی سے آگاہ ضرور کرنا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ جان رابرٹ سے محمد سائد بن کر جائیں انہوں نے ڈیوڑٹ کو فون کر کے وکیل سے بھی ٹائم لے لیا تھا کیا پتہ وہ پاکستان جا کر پھر کبھی واپس نہ آئیں کیا خبر وہاں کی مٹی انہیں بلا رہی ہو تہتر برس کے بعد اب انہیں اور کتنا جینا تھا بلا آج رات بھی وہ ایک پل نہیں سوئے تھے انہوں نے آج بھی سجدے میں گر کر رو روکا گڑ گڑا کر اللہ کو پکارا تھا معافی مانگی تھی بخشش کی طلب کی تھی ابتدائے اسلام میں لوگوں نے کتنی سختیاں جی لی تھی کتنی تکالیف برداشت کی تھی لیکن ان کے پائے استقلال میں لگزش نہیں آئی تھی انہوں نے تو کوئی تکلیف بھی نہیں سئی تھی بس ایک خواہش کے ہاتھوں مغلوب ہو گئے تھے اور نہ جانے کون کون اپنی خواہشات سے مغلوب ہو رہا تھا دولت کا ناغ انجیوز کی شکل میں مدد گئے روپ میں انہیں ڈس رہا تھا انہوں نے بہت دن پہلے ایک ریپورٹ میں پڑا تھا کیا میں پاکستان کے وقت ایک فیصد آسائی تھے اب پچیس فیصد ہیں سلابوں میں مدد کے لیے آنے والوں نے انہیں روٹی کپڑے رمداد کا لالش دے کر ان کا مذہ بدلا ہم اتنے کمزور کیوں ہیں ہم اللہ کے توقل پر ان تقالیف کو برداشت کرنے کی بجائے مغلوب کیوں ہو جاتے ہیں ایسا کیوں ہے میرے اللہ وہ روتے رہے تھے ان کے آنسوں ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں تھمے تھے وہ شدید چاہت کے باوجود بھی نجم النساء کو فون نہیں کر سکتے تھے لیکن انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج ہاں وہ انہیں فون ضرور کریں گے میں سعید ہوں آپا وہ انہیں بتائیں گے وہ نام جو ساٹھ سال پہلے جان رابر کی موت کے ساتھ دفن ہو گیا تھا نہیں بڑی دیر بعد ہنری کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی تو وہ چون کر اسے دیکھنے لگے نہیں اس نے پھر کہا اور ساتھ اس کے لبوں سے کہہ کہہ چھوٹ گیا آجب زیانی سی ہنسی تھی اس کی میں نے ہمیشہ آپ کو آرڈی آلائز کیا ساری زندگی یہ سمجھتا رہا کہ میرا باپ دنیا کا بہترین باپ ہے کسی ولی کسی سینٹ جیسا پارسا نیک وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ان کی طرف دیکھ کر پھر ہولے سے ہنسا ویسی ہی ہنسی آپ شراب نہیں پیتے تھے پگا گوش نہیں کھاتے تھے کیونکہ اسلام میں حرام ہے میں سمتا تھا آپ کو پسند نہیں ہے بلکل ایسے ہی جیسے مجھے سیب اور گو بھی پسند نہیں ہے اب وہ لاؤنج میں چکر لگا رہا تھا چلتے چلتے اس نے کچھ دیر رکھ کر رونے تمسخر سے دیکھا اور پھر بولا آپ کبھی نائٹ کلاب اور کسینوں میں نہیں گئے کسی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ نہیں ماری جوا نہیں کھیلا لیکن آپ تو اپنے مذہب کا حکم مان رہے تھے میں جسے فرشتہ اور ولی سمجھتا تھا وہ تو سرطاپا جھوٹ تھا منافق اور فنیبی جان رابرڈ کے جھوٹے لبادے میں محمد سعید میرا آئیڈیل ایک فریب تھا سراسر آپ نے ڈیڈ وہ ٹی وی کے اوپر کوہنی ٹکا کر انہیں دیکھنے لگا آپ نے صرف سر جیمز کو ہی دھوکہ نہیں دیا بلکہ اپنے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے خود کو بھی ساری زندگی اس کا فریب دیتے رہے ہیں جو آپ نہیں تھے آپ مسلم اقوام کی حمایت کرتے تو میں سمجھتا کہ میرا باپ ایک آلہ ذرف آدمی ہے جس کے دل میں بلا تفریق ہر مذہب کے لیے تڑپ ہے جو حق کا ادائی ہے سچ کا حامنی ہے وہ سار جکائے ہاتھ گود میں رکھے بیٹھے تھے وہ ہنری سے کسی نہ کسی رد عمل کی توقع تو کر رہے تھے لیکن نہیں جانتے تھے کہ اس پر اس طرح کا رد عمل ہوگا تو آپ کسی سینٹر یا مسجد میں جا کر اسلام قبول کریں گے تاکہ کسی مسلمان کی طرح دفن ہو لوگ کہیں گے جان رابرٹ نے 73 برس کی عمر میں اسلام قبول کر لیا حالانکہ جان رابرٹ تو جان رابرٹ تھا ہی نہیں وہ تو ہمیشہ سے محمد صحیح تھا جان رابرٹ کا تو سر لبادہ اور اکھا تھا اس نے وہ غلط تو نہیں کہہ رہا وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے پھر ان کے سامنے آ کر رک گیا اور عجیب مزاق اڑاتی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا میں اب کیا کروں گا آپ جگہ انہ چاہتے ہوں گے کہ میں آپ کے ساتھ جا کر اسلام قبول کر لوں لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا میں نے کہا تھا کہ میں صرف نور الین کے ساتھ شادی کر کے مذہب تبدیل نہیں کر سکتا جو آپ چاہتے ہیں انتیس سال تک میں خود کو عیسائی سمجھتا رہا ہر دکھ ہر پریشانی میں میں نے مقدس مریم اور یوسف مسیح کو یاد کیا میری انگلیوں نے سینے پر سلیب بنائی اب آپ نے تو ایک سچائے بیان کر دے ہی ہے لیکن میں اس سچائے کا متحمل نہیں ہو پا رہا میں نہیں جانتا کہ میں کیا کروں گا لیکن اس وقت میرے اندر آپ کے آئیڈیل کا جو بھٹ ٹوٹا ہے اسے بہت گرد اڑ رہی ہے مجھے اس گرد میں کچھ سجائی نہیں دے رہا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرے باپ نے جو انتیس سال تک میرا آئیڈیل رہا محض کچھ حاصل کرنے کے لالچ میں اپنا مذہب بدلنے کا ڈونگ رچایا ساٹھ سال تک اندر سے مسلمان رہ کر عیسائیت کا لبادہ اڑے رکھا جس نے اپنے سارے رشتوں کو صرف اپنی گرلز کی خاطر چھوڑ دیا یہ سب بہت تکلیف دے ہیں اس وقت میرے لئے میری بداشت سے باہر ہے یہ ڈیڈ اور جان رابٹ کو لگا جیسے ہنری نے ان کے رخصاروں پر تمانچہ مار دیا ہو میں کوشش کروں گا کہ کبھی خود کو اسلام کا مطالعہ کرنے پر مائل کر سکوں اگر اس سے انسپائر ہو جاؤں تو شاید لیکن این ممکن ہے میں ایسا کبھی نہ کر سکوں بہرحال میرے اور آپ کے درمیان جو باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے وہ تو ہمیشہ رہے گئی بلکل ایسے ہی جیسے جان رابٹ بننے کے باوجود آپ مولوی عبدالحق کے بیٹے رہے آپ کی طرح میں بھی مسلمان باپ کا بیٹا عیسائی بن کر زندگی گزار دوں گا ہو سکتا ہے اس رشتے کے حوالے سے میں کبھی کبھار آپ سے مل لو فیلحال میرے اندر بہت ٹوٹ پھوٹ ہے بہت شور ہے لیکن میں اتنا چانتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ چل کر محض اس لئے اسلام قبول نہیں کر سکتا کہ اب آپ مسلمان ہیں انہیں ایک اور تمانچہ لگا کچھ تو سزا ملنی تھی انہیں اپنے اس گناہ کی یہ ان کے پوری زندگی کا حاصل تھا جسے انہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ چاہا تھا انتیس سال سے وہ اس کے عشق میں مبتلا تھے لیکن جو ایک سزا کی طرح ان کے سامنے کھڑا تھا ان کا گناہ بہت بڑا تھا اور سزا بھی وہ ساری راہ سجدے میں گرے دعائیں مانگتے رہے تھے اپنی بخشش کی اور زندگی کے باقی ماندہ دینوں میں بھی انہوں نے یہی کرنا تھا شاید کوئی شنید ہو شاید اس پر خال کے باری تعالی کو رحم آ جائے اور شاید ان کی سزا کم ہو جائے میں کل کی بجائے آج ہی لانگ ایٹن جا رہا ہوں اور پھر چند دنوں تاپ پاکستان چلا جاؤں گا شاید میں کبھی واپس نہ ہوں وکیل تم سے مل لے گا لیکن کیا آخری بار تم اپنے فریبی جھوٹے اور منافق باب کے گلے لگ کر ملنا پسند کرو گے انہوں نے ہاتھ پھیلائے ہنری کسی روبورٹ کی طرح چلتا ہوا ان تاکایا انہوں نے اسے اپنے بازو میں سمیٹ لیا لیکن اس میں نہ گرم جوشی تھی نہ حرارت ان کے بازو پہلوں میں گر گئے بلسن ڈائیٹ کو ائرپورٹ چھوڑ آنا اس کا لہجہ سپار تھا وہ ان کی طرف دیکھے بغیر اپنے بیڈروم کی طرف بڑھ گیا انیس سو چھالیس نے ان کے دامن میں بہت ساری جدائیاں ڈالی تھی اور اب ساٹھ سال بعد پھر ان کے دامن میں ایک جدائی کا دکھ آ پڑا تھا تب جدائیوں کے دکھ کے ساتھ ایک امید تھی دامنے دل سے بندی تھی ایک روشن مستقبل کی لیکن آج ان کے دامن میں صرف جدائی کا دکھ تھا بیٹے ہوئے ماں سال کے پچتاوے تھے اور ایک نا ختم ہونے والی سزا کی عذیت